حضرت شیخ عبدالقادر جلانی جن کو ہم گھیاری والا پیر کہتے ہیں وہ اشاعت فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑتا وہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے امام عساق فرماتے ہیں ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے وہ جینے کا حق دار ہی نہیں امام عاظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایسے شخص کو قید کیا جائے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے قید کیا جائے اور حق میں وقت پر لازم ہے کہ اس کو قید میں ڈال دے اور اس وقت تک ریائی کی خبر نہ دے جب تک وہ چھچی توبہ نہ کر لے جب طائب ہو جائے پھر آزاد کر دے آؤ دوستانیں گرامی قدر زین نشین کر لے آج میں اور آپ نماز سے غافل ہیں آج کیا جمعہ والے دن ہی صرف اللہ کرم کرتا ہے آج فجر کی نماز میں دیکھیں نمازی نہیں ہیں آج زور کی نماز میں نمازی نہیں ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوشگپیوں میں مست ہیں آج کان کے لیے دکان بند کرنا یہ مشکل ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں کیا کریں کاروبار چلائیں یا نمازیں پڑھیں نئی صاحب حدیث کے الفاظ ہے اللہ کریم اشاعت فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جو بندہ میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکال تھا آدھان کی آواز آئی اس کے کانوں پہ جھو نہ رنگی اس نے احتمام نہ کیا غفلت میں رہا ہو جائے لوگ پڑھتے رہیں میں پڑھ لوں گا غفلت کی اب ازان کی آواز بھی گونج گئی نماز بھی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا تو صاحبانِ موتشم اب نماز کا وقت تو ختم ہو گیا نماز نہ پڑھی میرے ربِ کریم فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے وقت نہیں نکال تھے ان کے ہاتھ کو میں کام کاعش سے بھر دیتا ہوں اس کا فکر و فاقعی ختم نہیں ہوتا وہ بڑے کماتے ہیں بڑے پیسی آتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی وہ پھر بھی تنگی کا شکار رہتے ہیں فکر و فاقع میں رہتے ہیں ہر وقت پریشان حال رہتے ہیں ہر وقت پریشانی انہیں گھیرے رکھتی ہے وجہ کیا ہے کہ وہ میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے